کیمپی ارگنشتانہ چھت کے راجپور میں پولیس سے بدماشوں سے مڈھ بھیڑ ہو گئی جس میں پچیس ہزار کی نامی بدماش کو دہنے پیر میں گولی لگی ہے جبکہ اس کا ایک ساتھی موقع سے پرار ہو گیا ہے مڈھ بھیڑ میں سرویلانس کے ایک سپاہی منو چورسیا کو بھی گولی ہاتھ سے رگڑ خاتے نکل گئی گھائل بدماش کو بی آڈی میڈیکل کالیج میں برتی کرائے گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے جبکہ سپاہی کی استطیق سامانی ہے گھٹا کی سمجھ میں جانکاری دیتے ہوئے اسے سویلانس نے بتایا کہ مڈھ بھیڑ میں گھائل بدماش راجن تیواری پتر آشیش تیواری بڑھلینج تھانے کا ہسٹری شیٹر ہے اس کے اوپر پچیس ہزار کا انعام گھوشیت ہے اسے سویلانس نے بتایا کہ اس کے پتا کی ہتیا ہو گئی تھی اس کے پتا کی ہتیا اور روپے کی ہتیا کرنے کے لیے سب سے پہلے چوبیس دسمبر دوہزار سترہ میں پہلی بار فائرنگ کی گئی تھی اس کے بعد بیس مئی دوہزار اٹھارہ کو بڑھلگنج کے بدولی گیٹ پر سنتوش تیواری ان کے پتر عبینو تیواری کو گولی مار کر ہتیا کرنے کا پریاس کیا تھا جس پر اس کے خلاف بڑھلگنج تھانے میں دھارہ تین سو سات میں نامجد مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے بعد بھی اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اٹھارہ جون کو پلیس بل پر بھی فائر کیا تھا اسی سمیہ سے پلیس کو راجن کی تالاشتی ایس ایس پی نے بتایا کہ منگلوار کو اپرادی راجن تیواری کا مومنٹ کیمپیر نگج کی طرف ملا تھا جس پر کرائیم برانچ سوائیٹ ٹیم اور پلیس نے گھیرابندی کر کے اسے روکنے کا پریاس کیا تو اس نے پلیس پر فائرنگ کرتی پلیس دوارہ جوابی فائرنگ کرنے پر اس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کے پاس سے پلیس نے ایک کٹا تین زدہ کارتوس اور ایک خوکہ برامت ہوا ہے گورپو نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پیشل اب ماتھر نے بتایا بولس مربیڑ ہوئی ہے جہاں پر راجن تیواری نام کا جو کرمنل ہے مولتا بڑھل گنج کا رہنے والا ہے اس کے اوپر 25,000 روپے کا انام تھا اور اس نے پلیس کے اوپر فائرنگ کری ہے آتھ مرکشاک پلیس کے دوارہ فائرنگ کرنے پر ان کو پاؤں میں جو انامی ان کو گولی لگی ہے یہ جو راجپور جنگل ہے تھانا کیمپیر گنج کا ماں کی گھٹنا ہے ایک پلیس کرمی بھی گھائل ہے اس کی کنڈیشن اگرم ٹھیک ہے میڈیکل کالیج ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جایا گیا ہے اور یہ راجن جو ہے یہ پچھلے لگ بھگ 10 مہینے سے وانٹڈ چل رہا تھا سب سے پہلے بڑھل گنج میں لاسٹ ہیر ایک گھٹنا ہوئی تھی جو کی بڑھل گنج کی گھٹنا اگیات میں 307 لکھی گئی تھی ایک ویٹی کو گولی ماری گئی تھی جس میں بعد میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا نام پرکاش میں آیا اس ورش 20 مہین کو ایک گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر پتا پتر کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی دونوں کو بلٹ انجری ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی اس کا نام پرکاش میں آیا تھا نامزاد فائر ہوئی تھی اس کے پولس پارٹی کے اوپر اس نے فائر کیا تھا اور اس کے اندر بھی یہ وانچت چل رہا تھا اس کا ایک ساتھی میکس ڈوبے ماننی نیالے کے اندر اس نے سرنڈر کیا تھا اس کے اوپر بھی نام تھا ایک اس کا ساتھی نیتنگ تیواری ارسٹ ہوا تھا آج کی گھٹنا کرم کے اندر جب سوشنا ملی تھی تو جو کرائیم برانچ کی ٹیم اور کیمپ ایرونچ کی ٹیم وہاں پر تھی تو جب جانکاری ملنے کے اوپر اس نے پولس پارٹی کو دیکھ کے فائرنگ کری آتمرکشات پولس کی فائرنگ کے اندر اس کو جیسا میں نے بتایا انجری ہوئی ہے اس کے پاس سے ایک کٹا تین کارتوس ایک خوکا برامد ہوا ہے ایک ساتھی اس کا فرار ہوا ہے جس کی تلاش کی جاری یہ جو گھٹنا اس نے کی ہے جیسا میں نے بتایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی ہے تین ساتھی تو اس کو ملا کے تین ساتھی ہم لوگ کے پرکاش میں تھے جیسا میں نے بتایا دو لوگ آلیڈی جیل جا چکے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے یہ جو تھانے کے ٹاپ ٹین اپرادی ہوتی ہیں اس اپرادیوں کے بھی تھانہ بڑھل گنج کی سوچی میں تھا پچیس ہزار کا انام اس کے اوپر یہ لگ بگ جو پہلی گھٹنا ہوئی تھی یہ لاسٹیئر بڑھل گنج میں دسمبر میں ہوئی تھی جس میں اجیات میں تھا بعد میں اس کا نام پرکاش میں آئے تھا اس کے ہاتھ 20 مہی کو جو گھٹنا بڑھل گنج میں پتا پتر فائرنگ جن کے اوپر ہوئی تھی دوپیار کے اندر فائرنگ کی گئی تھی اس کے اندر یہ نامزت تھا اور کچھ لوگ اجیات میں تھے جس میں اس کے ساتھیوں کا نام پرکاش میں آئے تھا اس کے ہاتھ 18 جون کو جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں پولیس پارٹی کے اوپر اس نے فائر کیا تھا جو لگ بگ 10 مہینے سے الگ لگ گھٹنا ہوئی تھی اندر وانچتہ